تسکیہ نفس کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ نفس کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کا جو نفس ہے وہ کہہ رہی ہے اس کے کنٹرول آرستے رہنے سے کیا آپ کو دنیا کی ساری تاختہیں مل جاتے ہیں کیا اگر آپ نیگیشن کرتے کرتے اس سٹیج پر پہنچ سکتے ہیں کہ پھر ساری چیزوں کو آپ اپنے بیلنس آؤٹ کر لیں اور سارے پاوز اپنے ہاتھ میں لے لیں جب آپ چاہیں بارش ہو جب آپ چاہیں سورج نکلا ہے جب آپ چاہیں چیزیں دیوار آپ دیکھیں تو پھٹ جائیے ساری چیزیں کیا صحیح میں exist کرتی کی نہیں کرتی تسکیہ نفس صحیح میں کوئی چیز ہے کی نہیں کرتی ہے آپ ہی ویڈیو دیکھتے رہی ہے آج ہم اسے بات کریں گے کافی لوگوں نے یہ چیز سنی ہوگی اور اگر جنہوں نے نہیں سنی میں بتا جاتا ہوں تسکیہ نفس ہے کہ ایسی چیز ہے جو مطلب آپ نے اچھے سمجھیں گے لیکن اس کو آپ سمجھیں گے کنٹرول آف نفس اب یہ نفس کیا چیز ہے دراصل انسان کے پاس تین چیز ہوتی ہے کون کون سی جسم یعنی کی باڈی روح یعنی کی سپیرٹ اور نفس یعنی کی سیلف اب ہم لوگ سیلف پر بات کریں گے جو جسم ہے وہ اس دنیا تک محدود ہے یعنی کی اس دنیا تک ہی یہاں پر نردھارت ہے اس دنیا کے بعد اس کو نیکس پریز میں جسم ہے ہماری جو باڈی اس کو نہیں جانا ہے دوسری چیز آتی ہے روح یعنی کی سپیرٹ سپیرٹ جو ہے وہ بہت نفیف ہے وہ بہت زیادہ ٹرانسفر ہو سکتی وہ ٹرانسفارم ہو سکتی وہ جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے تو جب کوئی انسان مرتا ہے یا جب بھی کوئی از ان سیلف اس دنیا سے جاتا ہے دوسری طرف یا پھر پردے کے اس بار جاتا ہے یا مر کے یہاں سے جب وہ اپنی از ان فارم آف انتقال یا پھر از ان فارم آف وہ صدھار گیا یا پھر اللہ کو پیارا ہو گیا یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب اس دنیا سے وہ دوسری طرف فرانسفر ہوتا ہے تو اس کا وہ جس میں نہیں جاتا آپ سب جانتے ہوں گے از ان الگ الگ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہیں پر ان کو جلایا جاتا ہے کہیں پر دفنایا جاتا ہے لیکن یہ جس میں اس دنیا کا ہے اور دنیا میں ہی رہ جاتا ہے یہ ایک بات ہو گئی اور جاتی کیا جی ہے اس کی سپیرٹ جاتی ہے لیکن ایک چیز ہے جو کی بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ یہ جو میں ہے اس کو کہتے ہیں نفس یہ جو سیلف جو ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھنا ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ نفس اب نفس کا تسکیہ کیا ہوتا ہے یا پھر کنٹرول یا پھر تصرف نفس کو کیا چیز ہے اس کو کیسے سمجھے دراصل میں آپ کو ایک واقعہ سنوں گا کیونکہ واقعہ سے آپ کو بہتر درجہ سے پتا چل پائے گا تو ایک سٹوڑی لائن ہے ایک دار کیا ہوا ایک آدمی تھا ٹھیک ہے اس کے پاس جب بھی کوئی جاتا تھا تو پھر وہ بتا دیتا تھا وہ کیا سوچ رہا ہے جب بھی کوئی آدمی اس کے پاس گیا تو وہ کہتا تھا تم یہ سوچ رہو تم یہ سوچ رہو تم وہ سوچ رہو تم یہ سوچ رہو پھر جب وہ چاہتا تھا تب وہ کہتا تھا کہ ابھی بارش ہوگی تو بارش ہو جاتی تھی وہ کہتا تھا نہیں ابھی دھوپ نکلائے گی چاہا کے بتا دیا گیا تھا لیکن پھر اس نے فائنلی جب لوگوں نے بہت پوچھا بہت اس سے انکساری کی طور پر کہا کہ آپ پلیز بتائیے آپ بابا ہیں یا آپ کون ہے کہ آپ کے ایسی پاورز کیسے ہیں یا آپ نے کیا چیز کوئی آپ نے چلہ کٹا ہے یا کوئی منتر کا جب کیا ہے یا پھر آپ نے ایسی کیا چیز کی ہے کہ آپ کو یہ پاورز دے دی ہے دوستے بتاؤں کیا کہا صرف سمپلی ایک چیز گئی اس نے کہا میں نے اپنے نفس کا تسکیہ کیا یا پھر میں نے اپنے نفس کو مارا ہے اب اس کو کیا ہوا ہے مطلب اس کا سنس کیا مطلب وہ سنیا نفس کو مارنا یا تسکیہ نفس کا مارنے کیا ہے دراصل نفس جو ہے نمارا سیلف یہ ہم کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتا اگر آپ اس کی بات ماننے لگے اور آپ اس کو فالو کرنے لگے اور آپ کا جو انڈیکیشن مائنڈ دے رہا ہے اس کو نہ مانتے ہو آپ بس نفس کے پیچھ بھاگ رہے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ڈل ڈل ملے جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو غلط جگہ لے جا رہے ہیں آپ اس جگہ جا رہے جا رہے ہیں نکلنا بہت مشکل ہے کیونکہ نفس جو ہے وہ آپ کو برباد کر کے ہی چھوڑتا ہے لیکن اس کا کنٹرول اور تصرور فاصل کرنے کا کیا مائن ہے جس آدمی جیسے اس نے کیا اور اس کو ساری فاؤز مل گئی دراصل ہوا کیا وہ کہتا تھا جب میرا دل چاہتا تھا میں میرے دل پھہ میراние میرے گا تو میں نمtur کھالیتا تھا جب میں چاہتا تھا کہ میں صنر ہوا تو وہ کہتا تھا میں ایک ٹاک پر کھڑا ہو جاتا تھا سوتا نہیں تھا جب مجھے دل چاہتا تھا کہ میں گھومنے کھم مтор ہوا تو میں اپنے homme میں میں譬ک ہوں سے لوگ گھومنے جاؤں تو میں اپنے آپ کو کمر میں بان کے لیتا تھا میں جو بھی میرا نفس میرا سیلف جو بھی چیز کہہ رہا ہوگا اقرار کر رہا ہوگا میں اس کا جس اپوزٹ کرتا تھا جس اس کا اپوزٹ کرتا تھا اور اس پروسیجر کے تھوڑھو اوپر والے نے مجھ کو عطا کیا کیا اوپر والے نے مجھ کو گفت کیا کیا اس نے مجھ کو تصرف چیزیں یعنی کی نیچرز کا سورج ہے تو سورج کو آگے پیچھے کر سکتا تھا یا پھر وہ جو کہتا تھا وہ ہونے لگتا تھا یا پھر کوئی انسان اس کے پاس پھر وہ دماغ پڑھنے لگا تھا دل کی باتیں جانے لگا تھا اس کے خیالوں میں وہ چیز آنے لگی تھی اس کو تصرف حاصل کرنا کہتا ہے یعنی کنٹرولنگ کہتے ہیں تو اس نے جو بھی اس کی نفس نے کہا یعنی کہ اس کے جو بھی اس کو بہکایا ہے کوئی بھی بات کیا اس نے جس اپوزٹ کیا یہ کرتے 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 اس کو اتنا زیادہ اس پہ کنٹرول اور آپ کہہ سکتے ہیں اس پہ اتنا زیادہ ماسٹری حاصل ہو گئی تھی کی پھر وہ جو چیز کہتا تھا ہونے لگتی تھی تو اس کو کہتا ہے تسکی نفس جب بھی آپ اپنے نفس کو ماریں گے آپ اپنے نفس کو اس طریقے سے ٹویٹ کر رہے گے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تم بس ایک راستے چلتے ہوئے ایک ایسے انسان ہو جس کو بس لات مارو گھوسے مارو اس کو بہت خراب طریقے سے ٹویٹ کر رہے ہو جب آپ اس کو اس طریقے سے ٹویٹ کر رہے ہو تو نفس کیا ہے وہ پھر چھٹ پٹا پھر وہ قابو نہیں آتا اسی تقر میں کیا ہے لوگ آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ گناہ گناہ کر لیتے ہیں پھر غلط کام کر لیتے ہیں مرڈر کر لیتے ہیں کیونکہ نفس پھلکتا ہے اگر کسی نے آپ کو تھپاہ مار دیا اب آپ کا نفس کیا کہے گا اس نے مارا تجھے بدلہ لینا آپ تو بدلہ لے کریں گے اور اس آگ میں اس آکروش میں اس آپ بدلے کی بھاونہ میں اتنا زیادہ اس میں ڈوب جائیں گے نا کہ آپ جا کے اس کا پھر مرڈر کر دیں گے اور پھر وہ مرڈر ہے اس آن کیا ہوگا یا تو آپ جیل جائیں گے یا پھر اس کے گھر والوں کی طرح سے ریپکشنز ہوں گے پھر آپ کو مار دیا جائے گا ہے سم وٹ بھی تو یہ جو نفس ہے نا یہ اتنا زیادہ خراب چیز ہے مطلب خراب چیز ہے اس آن میں ایک پرسپیکٹیف سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی چیز جو ہم کو آتا ہوئی خراب نہیں ہوئی اس کا بھی فائدہ مندی اگر ہم نے استعمال کرے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن بھئی یہ بتا رہو کہ نفس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کتنا زیادہ critical ہے اور کتنا زیادہ you know iraskable ہے جب آپ کو you know as an on point آتا ہے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے یعنی کہ یہ نفس کا تسکیہ ہے control آپ کیا کیسے جائے دیکھیں control کرنے کے لیے سب سب امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو گیان کے ساتھ کے اندریت رکھنا ہے آپ کو اپنا connection جو ہے وہ lost نہیں ہونے دینا ہے for example جیسے ہم لوگ فون پر بات کرتے ہیں اور سینگنل نہیں آ رہا تو پھر آواز کرنے لگتی ہے وہ چیز اب ہوتی ہے تو پھر شیطان یا پھر خراب شکت ہے یا آپ کی نفس as in self جو ہے وہ آپ کو بھیک آتا ہے for example کہتا ہے ہاں چلو یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں غلط کام کر لیتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو divine یہ positive powers کم ہوتی ہیں اور جب کم ہوتی ہے تب وہ آپ کو اس طرف کھیچ کے لے جاتا ہے یاد رکھئے گا انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں as in ہر انسان کے پاس ایک ہوتا ہے وسوسہ اور ایک ہوتا ہے الہام وسوسہ یعنی جو خراب خیالات آتے ہیں اس کو ہم لوگ وسوسہ کہتے ہیں اور الہام کیا ہوتا ہے الہام یعنی جو اچھے خیالات جو positive خیال for example اگر آپ یہاں پر کوئی فرض کیجئے میں ہوسٹل میں ہوں for example اور پاس والے کمرے میں ایک نیو چمچماتا آئی فون رکھا آئی فون 13 pro max رکھا ہے کوئی نہیں آسٹل میں لائٹ بھی چلی گئی ہے میں اکیلا ہوں آسٹل میں کوئی نہیں جانتا کیا آسٹل بھی موجود ہوں اب میں واسے گزر رہا ہوں میں نے دیکھا آئی فون رکھا ہوا ہے اس کا جو روم کا اونر وہ بھی ہون پر موجود نہیں ہو میرے اللہ وہاں پر کوئی بھی نہیں کیمرہ بھی نہیں ہے چلیے لائٹ اگر کیمرہ ہو تو لائٹ بھی نہیں چلیے اب میرا دو چیزیں میرے خیال میں آگئی ایک وسوسہ چھوڑی کرلو یار کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اٹھا لو یار اٹھا لو یار مزہ آجا ہے کہ اٹھا لے نیا چمچماتا آئی فون ہے یار فائٹ فرنل جی بھی لے لو یہ ہے وسوسہ دوسرا الہم نہیں مطلب نا غلط بات ہے مطلب نا اوپر اگر ناراض ہوگا نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ اس کے پیسو کا ہے تمہیں نہیں لینا ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے نہیں 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 یہ ہے الہم وسوسہ اور الہم وسوسہ اور الہم پوری زندگی آپ کیوں اور میری میری اور آپ کی اس پوری دونوں credentials پر بیٹن کرتی ہے جس دن آپ کا الہم زیادہ ہوگا وسوسہ کم ہوگا آپ وہ غلط کام نہیں کر پہنے جس دن آپ کا وسوسہ اوپر چھڑ گیا الہم نہیں چھڑ گیا آپ وہ غلط کام کر دیں گے اب اس سیچویشن میں دو چیزوں ہوتی ہے میرا اگر وسوسہ اوپر ہے الہم نیچے یعنی کہ میں چھولی کر کے اٹھا کے بھگی روں گا ایک پہلی چیز دوسری چیز اگر میرا جو الہم ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ سپریویر اور پاورفل ہے تب میں کہوں گا نہیں غلط کام غلط ہے چاہے وہ فری میں ملنا ہو چاہے وہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو کچھ بھی ہو خدا تو دیکھ رہا ہے نا میں یہ کام نہیں کروں گا یہ ہے تو وسوسے اور جنگ کی پوری زندگی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ خیال کے ساتھ چلنا ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو ٹو فوکوس کر کے چلنا ہے اور تسکیہ اگر نفس کا کیا چیز ہے جس دن آپ کا وسوسہ اوپر ہوگا نفس آپ کو بھہکا کے لے جائے گا یعنی کہ سیلف میں یہ کروں گا میں ہوں مجھ سے لڑے مجھے گالی بگ دی میں میں یہ میں جو ہے نا یہ آپ کو لے دوپتا ہے تو اس میں کا نگیشن کرنا ہے جتنے بھی بڑے بڑے یوگیز ہوئیں سینس ہوئیں دوویش ہوئیں آملز ہوئیں great intellectual زون انہوں نے کیا کیا ہے نگیشن اف نفس اپنے نفس کو مارا ہے گاندی جی بھی میں نے انہوں کا پڑھا تھا ابھی یاد نہیں آرہا کہ وہ بھی اپنے نفس کو بہت مارتے تھے اتنے ایکسٹریمی تک نہیں لیکن انہوں نے کافی اپنی زندگی میں implementation کی تھی تو یہ جو نفس ہے نا نفس کو ماریے جس میں آپ نفس کو مانا سیکھ جائنا آپ یقین مانی اگر آپ دیوار کو اگر دم گھوڑا اور فکر سے دیکھ لیں گے دیوار آپ کے چاہ ہو جائے گی پھٹ جائے گی میں مزاگ نہیں کر رہا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ پورے دل اور ایمان سے کریں تو یقین مانی گئے وہ کرش میں ہوں گے جو آپ نے کبھی بھی نہیں ہوئے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بہکا بھی سکتی ہے اور آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا بھی سکتی ہے اور یاد رہا کہ آپ کا جو جسمانی فگر ہے یا آپ جو ہیں آپ کو ہر چیز کا تصرف حاصل کرنا ہے آپ کو ہر چیز کا کنٹرول حاصل کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ چیزیں آپ کو لے کے کہیں اور چلی جائیں اور پھر آپ اس میں ڈوبتے چلیں اور پھر غلط کام کرتے چل جائیں کیونکہ پھر اس معاملات بہت خراب ہو جائیں گے اور پھر ایسی کشتی بن جائیں گے کہ نہ ڈوب رہی ہے نہ چل پا رہی ہے وہیں ہٹکے ہوئے ہیں تو یہ بہت غلط چیز ہو جائے گی میں ہوتکے تھا آپ کو یہ پسند آئے ہوگا کہ یہ تسکی نفس کیا چیز ہے اس کا کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے اور یہ تسکی نفس سے کیا آپ میریکلز کر سکتے ہیں ہاں یا پھر اس کو روک دیں ایسی چیز آپ کی زندگی میں ہونے لگیں جس کا آپ کو ادراک بھی نہیں ہوگا جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی سمجھا بھی نہیں ہوگا کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کبھی ہوا بھی نہیں ہوگا وہ چیز اگر ہوں گی اگر آپ چالیس دن صرف تسکیہ نفس کر لیتا ہے یعنی کی جو چیز آپ کا نفس کہہ رہے ہیں میں ہی کروں گا میں وہ کروں گا میں گھومنے چاہتا ہوں میں کہا نہ سنوں گا میں ہی چلوں گا اس کو مارکے جس اپوسٹ کر دیں یا اس کو نہ کریں یاد رکھیے ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں آپ کے زمین میں آپ کے آ جائیں گے آپ کے پیروں میں آ جائیں گے وہ چیزیں کیونکہ اگر کوئی چیز ہے آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ اور تیز بھاگے گی اگر آپ اس کو لائننگ دے رہے ہیں ہٹو ایر کیا نہیں ہے وہ آپ کو دیچھے بھاگنے چاہیے یہ فطرت ہے یہ نیچر ہے یہ نیچر کا رول ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ پوری چیز ہے تسکی نفس کے بارے میں میں چاہیے کہ میں آپ کو کھانچا بتایا یہ ہے تسکی نفس کے بارے میں میں مرد کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے بھیجیے اللہ سب آپ کو شیئر کریں کومنٹ ہے اور بتائے گا کہ کیا تسکی نفس کے جو جو بتائے گیا ہے ایشن ٹائم جسے لے کے آج تک میں وہی بتاؤں تو میں ضرور بتاؤں گا اور کس طریقے کی ویڈیو چاہیے کس ٹارٹ کی ویڈیو چاہیے کس پیریفرین میں ویڈیو چاہیے وہ ضرور ضرور کریں میں انشاءاللہ ضرور بنا ہوں گا اور تسکی نفس کے بعد اور کون کونسی چیزیں چاہیے آزم کس پیریفرین میں وہ بھی انکلوٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ سے اجازت لیتا ہوں اسی دعا کے ساتھ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی سپیشلی کہوں گا تسکی نفس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو انکلوٹ کریں تو بات ہی بات الگ ہوگی کیا خدا کو ایت کرو ہے خدا کو ایت کرو خدا حافظ